اویس صاحب آپ ساتھ ہی رہی گا انشاء صاحب فرمائیے کہ جسرہ سے ابھی اویس صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ بنیاد جو ہے ان کی مفروضے پر ہے اس تمام تر چیزوں کی تو جسرہ سے جسرہ صاحب نے یہی کہا کہ ملک کو جو نقصان پہنچا ہے اس میں 50% جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ عدلیہ پر ہوتی ہے باقی 50% میں باقی دیگر ادارے ہیں تو ایک سینئر جج ہے جسرہ شاکت عزیز صدیقی صاحب تو ان کو زیب دیتا ہے اس طرح کی بات کرنا دیکھئے یہ جو میں مہر قانون تو نہیں ہوں لیکن میں نے جو تھوڑا بہت متعلق کیا ہے جو کچھ پڑا ہے یہ کوٹ آف کنڈکٹ ہے ججز کا جس کے آرٹیکل غالبا نائن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی جج دوسری عدالتوں کو ایک عدالت میں بیٹھ کے اور دوسرے ججوں کو ملائن نہیں کرے گا اور ہارمنی پیدا کرے گا اور کوشش اس کی یہ ہوگی کہ فیصلوں میں بھی وہ کسی دوسرے کو جج کو یا عدالت کو وہ متعون نہیں کرے گا ایسی صورت نہیں پیدا کرے گا جس کے وجہ سے اس کی توہین ہو تظلیل ہو ایک تو یہ ہے دوسری بات جو ہے وہ ہے جو اوتھ ہے ججز کا اس میں باقیدہ یہ اوتھ ہے موجود ہے شک کہ جناب میں جو بھی کوئی علم میں کوئی چیز آئے گی کوئی انفرمیشن ہوگی وہ اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کروں گا پبلیکلی بلکہ اس کو انڈر اوتھ ڈسکلوز کروں گا اب ایک جج اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس کے خلاف خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چال رہا ہے تیس کو ہیرنگ ہو رہی ہے اصولا تو یہ ہونا چاہیے جس طرح کہ میری اطلاع کے مطابق دوسرے مالک میں ہوتا ہے کہ جب کسی جج کا کیس چلا جاتا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں تو اس کے بعد نہ اس کو کیسز دیے جاتے ہیں نہ ہی اس کو اس طرح سے فورم فرام کیا جاتا ہے کہ وہ پبلیکلی اپنے مخالفین کے خلاف یا اپنے برادر ججوں کے خلاف یا کوٹ کے حوالے سے اپنا جو تاثب ہے اس کا اظہار کر سکے وہ پبلیکلی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے سکے جو ادارے کے لیے تباکن ہو اور ملک کے لیے نقصان دے ہو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیس چل رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے انہوں نے ایک پبلیک فورم پر جو گفتگو کی ہے اس میں سب سے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ جس فوج اور جوڈیشلی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو آئین یہ حق نہیں دیتا کہ وہاں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکے یعنی پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے جہاں ہر بات کی جا سکتی ہے اور کوئی قانونی قدغن نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو بھی ہمارا آئین یہ اجازہ نہیں دیتا کہ آپ عدلیہ کو یا فوج کو سکینڈلائز کریں یا ان ججز کا کنڈکٹ جو ہے زیر بحث لیں یہ یہاں ایک بار کے سامنے وہ کھڑے ہو کے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ایک تو عدالتوں پر وہ اپنے بارے میں کہیں یہ الگ بات ہے لیکن ساری جوڈیشی پر یہ الزام لگانا کہ جناب وہ وہاں بینچ چیف جسے صاحب نہیں بناتے یا ریجسٹرار نہیں بناتے وہ آئی ایس آئی بنواتی ہے یا فیصلے جو ہیں جج نہیں دیتے ان سے دلوائے جاتے ہیں یا یہ کہنا کہ اس وقت جوڈیشی جو ہے وہ جوڈیشی نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں ہے یہ تو اتنا بڑا الزام ہے اور ایک جج لگا رہا ہے جس کو آئین کا بھی علم ہے جس کو اپنے اوہد کا بھی علم ہے جس کو کوڈ آف کنڈکٹ کا بھی علم ہے جس کو یہ بھی علم ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ملک کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے ملک کے دو بڑے اداروں کے بارے میں آپ دنیا کو کیا میسے دینا چاہ رہے ہیں تو میں تو حیران ہوں میرے دل میں تو ان کے وہ جو دو تین فیصلے انہوں نے دیئے تھے دلے رہا بڑی احترام تھا بڑی عزت تھی تو میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ ایک اس وقت جب وہ خود ذاتی طور پر کچھ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی اپنی خواہش پر وہ کاروائی اوپن ٹرائل میں بدل چکی ہے اس موقع پر یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں اور آپ بارگیننگ پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں اداروں کو کیونکہ آپ نے جب یہ کہا دیکھیں ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں ججز کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے میاں نواز شیف صاحب نے 98-99 میں جب ان کی حکومت تھی جسٹس اجمل میاں کے پاس اپنے دو وزیروں کو بھیجا کوئی پیغام دے کے جسٹس اجمل میاں صاحب نے ان وزیروں سے ملنا پسند نہیں کیا اور ان کو پیغام دیا کہ آپ کا مجھ سے ملنا بھی توہین عدالت ہے کوئی پیغام دینا بھی توہین عدالت ہے اپنے وزیراعظم سے جا کے کہو کہ اگر دوبارہ اس قسم کی حرکت کی وہ ملے نہیں ہیں میسیج لیا اور میسیج دے دیا اور اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو وزیروں کو میں اس وقت گرفتار کرا دوں گا اور وزیراعظم کو میں توہین عدالت میں بلا لوں گا لیکن ایک جو ملتا ہے وہ خود اطراف کر رہا ہے کہ میرے پاس ایجنسیوں کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے آفرز کی اور میں نے آفرمانے سے بھی آپ ملے کیوں یہ عجیب و غریب بات ہے آپ کیوں ملے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اظہار آج کر رہے ہیں اس وقت نہیں کیا جب وہ ملے تھے آج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیس قاب کے خلاف جو کاروائی ہونے والی ہے اس پہ آپ ایک بارگننگ پوزیشن لے رہے ہیں تو یہ بڑی ہی انفارجنیٹ ہے یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے اور اس کے مختلف معنی پہنائے جائیں گے تو میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ عدلیہ کے لیے بہتر ہے اور نہ ان افراد کے لیے جو آپ جوڈیسٹری کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بعض جج جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری جو لڑائی ہے کرپشن کو بچانے کی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور بعض جج جو ہیں وہ ہمارے مخالب